فرقائے شہر میں ایک در پیش ہے جار معلوم کیا ہے رات کے جیتے رہیں جار معلوم کیا ہے رات کے جیتے رہیں گے جار تم نے دے سے باکھتا کیا ہے پھر میں ہے جائے گا کچھ نہ ساتھ لہب میں جار معلوم کیا ہے رات کے جیتے رات کے جیتے رات کے جیتے رہیں گے جار معلوم کیا ہے رات کے جیتے رہیں گے موسیقی 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 اور جملہ میں آپ دینے جا رہا ہوں جو جناب سلمان میں فرمایا تھا ابوزر اگر مسلحت نہ ہوتی تو کسی مجال علی کے گلے میں رسی کا خندہ گال دے ابوزر دیکھو نسکے ہوتے ہونے کبھی ازتحاد نہ کرنا معصوم کے ہوتے ہونے کبھی اپنے جذبات کو پیش نہ کرنا معصوم بہتر جانتا ہے تلوار کب چلانی ہے رسی کا خندہ کب پہنے سلوار اکھنے جذبات کو پہنے معصوم بہتر جانتا ہے تلوار کب چلانی ہے اور رسی کا خندہ کب پہنے کنے درجے کا فرق تھا سلوار ربزر بھی ایک درجے کا فرق تھا اور گفتگو میں کتنا فرق ہے ایک درجہ تمام تر جذبات ہے ایک درجہ تمام تر ایک استدلال ہے صرف ایک درجہ کے فرق نہیں یہاں تو جناب عبوزر کے خاکے پا بھی نہیں ہوئے سلام پیروں میں قومت والے آمد کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نوے درجے کے مسلمان کے برابر کہہ سکتا ہے کوئی اگر نہیں ہے تو اپنے جذبات کو اسی طرح دبا کے رکھیں شریعت میں جس طریقے سے سلمان نے اگر مزر کے جذبات کو پیترے اطاعت میں ڈھالا کہ جب تک وہ حکم نہ دے کہ جو آج ان کے علم کا وارث بنا ہوا ہے تک تک نہ جہاد کی ضرورت ہے نہ بم کھولنے کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ حکم نہ دے تک تک جہاد جہاد نہیں ہے خود کشی ہے سبھا کوئی برحامد کرنا ہے کہ وہ جو نشے حقیقی ہے آپ اسے دیکھیں نہ لیکھیں مگر وہ پردے غیبس کے آپ کو دیکھ رہا وہ بہتر جانتا ہے جہاد کب کرنا ہے س وقت کرنا ہے وہ بہتر جانتا ہے جہاد کب کرنا ہے تنوار کب اٹھانی ہے اور الی کی اس مسئلہت کو کوئی سمجھے نہ سنجھے پس میں نے م شکبت مام کر دیا وےinations تو کوئی سمجھے نہ سمجھے مگر وہ جو علی کے مقابلے پہ عہد میں آیا تھا وہ جو علی کے مقابلے پہ خیبر میں آیا تھا وہ جو علی کے مقابلے پہ خندق میں آیا تھا وہ کھرا ہوا اس ماجرے کو ریکھ رہا تھا کہ کچھ بھوڑوں میں علی کے خرالی کے گھرے میں رسی کا تھمنا ڈالا ہوا ہے ایک منطبہ وہ اپنے آنسوں تکاتا جاتا تھا اور اپنی سبان سے کہتا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ پیشت اللہ ایک ہے محمد اللہ کے رسول ہے میں نے چذبات میں سواب کر لیا میرے بھائی خیبر میں ایمان میں کر گئی آئے ہو میرے بھائی عرب میں ایمان میں کر گئی آئے ہو میرے بھائی علی کے مقابلے پر اپنی جنگوں میں آئے ہو آخر بجا کیا ہے کہ آج علی نے جنگی نہیں کہیں تبلیغ بھی نہیں کی تم مسلمان کیسے ہوئے کہا کہ ہمارے مسئلہ تے علی پھر یہ اسلام کا سرے تسلیم تھا چوار علی نے اپنی ذات سے بنوا لیا اگر علی اپنے گلے میں رسی کا پھنڈہ پہن سکتے ہیں تو یہ اسلام کی مسئلہت کے لیے ہے نہیں تو کس کی مجال علی کے گلے میں رسی کا پھنڈہ پھنڈہ دے ایک مسئلہت ہویا باقی میرا مولا جانے کتنی مسئلہت ہے تھے اس رسی کے پھونڈے میں نہیں تو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آئے تھے جذبات میں تہکانے کے لیے کہا یا علی میرے ساتھ اتنی ہزار تلوارے ہیں جب لفظنا ہے نا آپ نے تاریخ لیے کہا یا علی میرے ساتھ اتنی تلوارے آپ قیام کروئیے یہ مشورہ دینے کسے آیا ہے علی کو مشورہ دینے کے لیے آیا ہے کہا یا علی آپ تلوارے ہیں میرے ساتھ اتنی تلوارے ہیں وہ تو علی ہیں نا وہ تو چانتا ہے نا کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے کہنے والا کیا کہنا کہ سردار آپ اسلام کے طرف سے حامی ہو رہے ہیں آپ اسلام کے حامی کب سے ہو دو کہ جاؤ علی بیٹو اگر چاہتے تو علی تلوان اٹھا سکتے تھے اور قبیلے کا سردار تھا جس نے قریف اندی علی کے مقابلے میں لشکر آلائی کے ساتھ لیئے قیالیں اٹھئے مگر جناب امیر اپنے شیوں کو ایک میران دیا کہ ہر کسی کے گہنے اپن چذبات میں آگے آپ اس میں اس کلاف نہ کر لینا پہلے یہ دیکھ لینا یہ آساداری کا حامی ہے یہ مخاضی ہے بہت سے لوگ آئیں گے کام آپ تو سکریکلی بنا دیں گے ہم آپ کو صدر بنا دیں گے آپ اٹھئے تو صحیح کہ سرکار آمار پر انجومنگا پہلے نمبر کا مجھے خام بنا دیں گے پہلے دیکھ لی گے کہ اس کے چذبات شام سے آرے ہیں یا اس کے پھر بعد کربلا نے سجدہ کر کے آئے میں پہلے میں نے کہا کیا باب سمجھے نہ سمجھے آپ کی قسمت میں پہلے لیے دیکھ لیجئے کہ اس کا کردار شامیر کے ساتھ ہے یا اس کا کردار کربلا والوں کے ساتھ ہے اس کی ماں نے شیر میں ہمیں شام کے شہد پھلائے تھے یا شیر میں کبرل کے حسینی پھلائے آجے والے کے نیار کو نہ پیئے کہ زندگی پھر اس کا جز کیا رہا ہے چونکہ جس کبر اثر ہوتا ہے جس کبر اثر ہوتا ہے جنابی امام حسین کے مقابلے پہ آنے والے پورید جنابی امام حسین نے فرمایا کہ یہ مولو پھیل جن کے بھتون میں مالِ حرام بھلا ہوا ہے ان پر میری نسیت کوئی اثر نہیں کر سکتی اب نگیدہ مول صاحب کی بات پہ اثر نہیں کیا کبھی کبھی اپنے پیٹ میں بھی آت رکھیں کہ سیرا تڑھے اے آدمی کو سب سے کہلے اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے پہ اسلام جذبات میں بہنے کا نام نہیں ہے ازاداری اپنے جذبات کو بے تہاشہ آوانہ گائیں کی طرح چھوڑوے کا مام ازاداری تو چوفین ہے تو معصوم ایمان کی دیر ہے اور معصومہ اقیلہ اپنی حاسم کی دیر ہے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ازاداری مطابقے سیدے سجاد ہے یا نہیں تو اپنے عمل کو سیدے سجاد کی عمل سنگلائیے کوئی چاہے جتنا رونے وعدہ ہو حسین کے مگر سیدے سجاد سے بڑا رونے وعدہ نہیں ہو سکتا آج مہنم کی پہلی تاریخ خزر گئی اور جناب حبیب کا تابوت بھی آئے گا میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مسائب سوچنے کا نام نہیں ہے مسائب تو محسوس کرنے کا نام ہے زاکر بیان کرنے کا ہے محسوس کیجئے مہنم کی پہلی تاریخ خود ہوئی امام حسین عمومن سفر امام حسین کا آج کی تاریخ میں لیکن مجھے جناب حبیب کا دانا ہے تو جو ملے جناب حبیب کے لئے کا ہوا تاکہ زیادت ہے جناب حبیب برامت ہو سکے امام حسین نے لکھتے سفر باندھا ہے مدینے سے افسوس یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا افسوس حسین ہے کہ مدینے میں مسلمان بسنے والے اور نواز رسول کو مجبور ہو کر مدینہ چھوڑ دیا یہودی نہیں تھے مدینے میں عیسائی نہیں تھے مدینے میں افسریت مسلمانوں کی تھی مدینہ نواز رسول مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑ رہا ہے بس پورے بات کے جملے پڑھو اور بات کو آگے پڑھا کے لئے حبیب تک لئے گئے جا بڑھا ہے حسین نے جب لکھتے سفر باندھا ہے نا اور حسین آمادہ سفر ہو تک ایک مرتبہ زینب قریب پہنچی امام حسین کو سنوی جنب لے ایک بہن کو فرصہ دیتا ہے قریب پہنچی امام حسین اسلام کے یہی کہیں میری شہدادی اپنا رومان لیے ہوئے دیکھتی ہوگی کہ شاید میرے حسین بیر ارے پہنے گانے کسی آنسو پر میرے رومان میں چھلان ہو جائے تاکہ میرے حسین کے زخموں کا محب بن سکے حسین رکھتے سفر باندھ چکے زینب نے بھائی قوام آمادہ دیکھا ایک مرتبہ حسین نے شریعت کو اس مقام پہ بھی حسین نے شریعت کو مندر رہا میری بہن زینب اگر آپ یہ چاہتی ہے کہ حسین کے ساتھ چلو تو جاؤ جاگئے عبداللہ سے اجابت لے جاؤ جاؤ عبداللہ سے اجابت لے جناب زینب کے مہر میں لکھا گیا تھا کہ حسین اگر سفر پہ جائے تو عبداللہ زینب کو منہ نہ کر رہا چکے زینب عبداللہ کے بغیر ستہ نہیں رہ پائے گی زینب حسین کے بغیر ستہ نہیں رہ پائے گی عبداللہ میری بہتی کو کبھی روپنا نہیں اگر زینب کبھی سفر میں حسین کے ساتھ جانے کا ازادہ کرے حسین نے شریعت تو اپنے مندر رکھا کہا جاؤ حسین زینب عبداللہ سے اجابت لے کے آؤ جناب عبداللہ سے اجابت لے کے آئے ہیں سامانے سفر تیار ہو مجھے کربلا تک پہنچنا ہے سامانے سفر تیار ہوا ایک ایک بیدی لکسط ہو رہا چاہتی ہے اور بس ایک دیمارٹ اور ایک بیوٹ نیدی ہے حسین کی حسین کی قرر�ối ہئے دو شبیہ تھے بس میں نے مجھے ہیں کوئی بت чтобانتنا ہے تو شبیہ تھی حسین کے بینے حسین جب اشتیاہ کے زیادہ سے مسعود ہوتے تھے تو جناب عبداللہ اکبر کا پہسو لیلیا کرتا ہے جناب عبداللہ کوئے تھا پہسو لیلے کرتے تھے اکبر کی زیادہ کر لیا کرتے تھے بڑا معروف تھا جناب عبداللہ اکبر کا حسون بہت معلوم تھے جناب علی اکبر جو شبل سورت اور شداہت رہے نانا نسوئی کی طرح دیکھتے تھے اکبر ایک شبیح تھی ایک اور شبیح تھی حسین کے گھر میں وہ شبیح تھی جناب سورتا ماں زہرہ تھی جو اٹھارہ سال میں عزے کا سہارہ لے کر چلتی تھی سورتا گھر میں شبیح ماں ہے لگے نہیں معلوم حسین نے ماں کی شبیح کی تشمیر کے لیے سورتا گھر میں چھوڑا تھا یہ پیماری کا پہنہ لیا تھا مگر میرا بھی یہ کہتا ہے حسین سمجھ رہے ہوں گے میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیح کربلا سے پوکھا 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 اللہ سورتا رہنا پہنچے حسین نے سورتا کو مدینہ مچھتا سورتا مختصر کر دیا جب بہت ماندر سورتا ہو چکے نا سورتا اور سورتا کے حوالے کنویے کر دوں اللہ میں سورتا کو پڑھا کرتے تھے نفس المحمول کے حوالے سے جب جنابے سورتا کے حوالے کنویے تمام کی تمام گھر کی چاہتے ہیں ایک مرتبہ جنابے سورتا نے فرمایا بھئی آدمی تم جانا ملی تفصیلی روایت نہیں کرنا بس ایک روایت مستصر سے بھئی آلی اکبر اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ مگر ایک عمل انجام دے دو سنوی جے خاموشی کتاب ایک عمل انجام دے دو جنابے اکبر کا فرمایہ بہن سورتا جلدی بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ایک مرتبہ جنابے سورتا نے علی اکبر کو بڑھایا اپنے گھر کی تہلیز کے بعد کچھ خواب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایے میرے بھائی آلی اکبر اپنے ایک دہر کو اس دہر پر رکھو جنابے آلی اکبر نے خواب سے دہر کو رکھا خافلہ کرملا پہنچ گیا اور جب کابلہ کربلا پہنچا ہے نا تو افرے آجور مہودار ہوئے جنابے آلی اکبر حسین کی آگوش میں ہے سنیا پہ برچی لگوں ہٹ ہے ایک مرتبہ جنابے آلی اکبر جنابے آلی اکبر سے امام حسین نے تجھے مجھے شہادت دے کرنا ہے بیٹا آلی اکبر کا تمہاری کوئے آخری خارش ہے بیٹا آلی اکبر کا تمہاری کوئے آخری سمندہ ہے بیٹا آلی اکبر کا بابا سے آخری وقت میں کچھ جاتے ہو دیدار کرنا چاہتا بابا میں آخری وقت میں اپنی بہن سمرہ کا دیدار کرنا چاہتا ہو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی دو دو امیلوں کو بلند کیا دونوں امیلوں کو بلند کرنا تھا اکبر سے فرمایا میرے لال اکبر ان دو امیلوں کے درمیان میں دو جنابے آلی اکبر نے دیکھا ایک مرتبہ فرمایا بابا بابا نانا کو مدینہ نظر آتا ہے مگر شدہ نظر نہیں آتی ایک مرتبہ حسین نے فرمایا میرے لال اکبر شدہ غور سے دیکھا اکبر نے غور سے دیکھا سینے ملچ لیچائی کی حریف آگیا مگر شدہ نظر لي آتی خرماたنا میرے لال شدہ غور سے دیکھا بابا نانا کا روزہ نظر آیا مگر شدہ نظر نہیں آتی بابا ام امہ کی لی Strand میں لیا گئی اگر شہرہ نظر نہیں آتی بابا حسن پہ مدار نظر آگیا مدار شہرہ نظر نہیں آتی ایک مرکبہ حسین نے شرمان میلے لحظ درہ ہوٹھ سے دیکھو حسین شرمان نے اکبر نے کہا بابا ہمارا گھر مدار آتا ہے ایک مدار شہرہ کسی مقام کے مدار ملی آتا ہے اگر حسین نے شرمان پڑھا ایک چبلہ سرمایا اگر میلے لال اکبر میلے گھر کی تحریف کو دیکھو اگر ترہاں گھر کی تحریف کو دیکھا صدرہ اس جگہ پہ اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں صدرہ اس جگہ پہ اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں جس مقام کے اکبر کے خدم دکھے گئے ہیں صدرہ کے لئے ہیں میرے بھویاں نہیں اکبر مہدار پر یہ دیکھنے دکھ نہیں آئے اگر حسین کا تابوت آنے والا ہے جسے حسین نے خدمیج کے مبارا تھا جب سر پری плکھے ہوئے ہیں آ acostoruällen recently اب کو دیکھے ہو рассرے کے لئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی